ہلو اسلام علیکم ہندوستان میں اگر انٹرنیٹ کا پرابلم ہے تو پھر میرے اس کے فیس بک میں کیوں ایسا پرابلم آ رہا ہے کچھ تو بات ہے آہ یاسین محمد بھائی ابھی میرے خیال سے ابھی میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں چلیے کوئی بات نہیں ہے آج شاید انٹرنیٹ ساتھ نہیں دے رہا ہے یا فیس بک کے ساتھ نہیں دے رہا آئی ڈون نو آکر ایشو کیا ہے شیخ بھائی آواز ہماری آ رہی ہے تو بتا دیجئے اچھی بات ہے آواز آ رہی ہے مجھے لگا کہ نہیں کافی دیر سے میں ٹرائی کر رہا ہوں سنتوش بھائی لیکن لائی بار آ رہا ہوں پھر یہ ڈسکنیکٹ ہو جا رہا ہے پھر میرا آٹومیٹک ساری چیزیں ہٹ جا رہی ہیں پتا نہیں کیا چل رہا ہے سمتھنگ is wrong آہ 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 دوستوں جیسا کہ آپ نے ٹوپک میں دیکھا ہے اس ٹوپک میں کی آخر ان باباؤں کو بناتا کون ہے آہ ہم لوگ ایک ڈسکشن کی شروعات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جاننے کی پہچاننے کی کہ آخر وہ کون سا کارن ہے کون سا ریزن ہے کہ ہندوستان میں ایسے باباؤں کو بنا دیا جاتا ہے پوجا جاتا ہے ہر مذہب میں ایسا ہے ایسی بات نہیں ہے کچھ مولانا بھی ایسے ہیں جو مطلب کی ایک کلٹ جب تیار ہو جاتا ہے ان کے پیچھے کچھ ہزار لاکھ کی بھیر تیار جب ہو جاتی ہے تو وہ راجنیتک مہرا بن جاتے ہیں وہ راجنیتک ایک وہ بن جاتے ہیں کیا کہتے ہیں مہرا نیتاؤں کے فائدہ کے بات شروع کر دیتے ہیں کسی پارٹ کو جیسے کی آپ دیکھنا وہ دلی کے بخاری صاحب ہیں اکثر کچھ نہ کچھ بیان دیتے رہتے ہیں اب تو خیر ان کی بیان باجی کی کوئی بات ہی نہیں کرتا نہ ہی کچھ سنتا ہے اکثر کہتے ہیں کہ ہاں بی جے پی کو ووٹ دے دو کانگریس کو ووٹ دے دو اب نہیں کوئی سننے والا ہے ان کا اور یہ جو ہوا جو اپنا ہریانہ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سبق تھا ہندوستان کے لیے اور ہندوستان کی جنتہ کے لیے کہ کس طریقے سے یہ بابا لوگ آپ کے سمویدنا سے آپ کے سنسیڈیویٹی سے آپ کے دل سے آپ کے دماغ سے آپ کے سماج سے کھلتے ہیں بلتکار تو ایک بہانہ تھا ایسے کلپریت کو ایسے شیطان کو روکنے کا لیکن یہ لوگ جو ہیں جو بلتکار تو یہ سماج کا ہر طریقے سے کر رہے ہیں آپ کے پیسے کا بربادی آپ کے وقت کی بربادی آپ کے مطلب آپ کے انرجی کی بربادی ہر طریقے سے یہ لوگ برباد کر رہے ہیں ہندوستان کی جنتہ کو تو آج ہم لوگ اس بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں کہ آخر یہ بابا لوگ بنتے کیسے ہیں یا پھر ان کو سماج اور پروپیگیٹ کیسے کیا جاتا ہے کیسے اتنی لاکھوں لوگوں کے بیچ میں وہ آتے آتے ہیں یا لوگ ان کو پہچان جاتے ہیں مجھے دو تین کاران سب سے ایمپورڈنٹ لگتا ہے کہ سب سے پہلا کاران یہ لگتا ہے کہ پولٹیکل جو ان کو سرکشن مل جاتا ہے نا پولٹیکل سرکشن کوئی نیتا ہے کوئی گنڈا ٹائپ کا نیتا ہے اسے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے اور اس کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہے تو کیا کرتا ہے وہ ایسے لوگوں کو سامنے لاتا ہے ان کا خوب پرچار کرواتا ہے خود بھی جاتا ہے پچاس سو لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ میں اور اس کو اس طریقے سے پروپیگیٹ کرتا ہے کہ میں جو جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں یا پھر میں جو الیکشن لڑ پا رہا ہوں یہ انہی کی دین ہے انہی بابا کی دین ہے تو لوگ چونکہ کیا ہوتے ہیں دیکھیں دھرم ایسی چیز ہے نا ایک افیم ہے کہ اگر نشا لوگوں کو یہ ہونے لگتا ہے یہ اندھبھکتی ہے بہت غلط طریقے کی تو ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو ایک وہاں سے دھارنا بننی سنو ہو جاتی ہے کہ چلو یہ بابا کوئی ہیں جو بڑا ہی دمدار ہیں جنہوں نے پھوک دیا پھوک مار دیا تو یہ جید گیا اور تابیز دے دیا تو ساری پریشانی دور ہو گئی اس طریقے کے جو دھارنا بنی ہوئی ہیں سماج میں یہی ایک موقع دے دیتا ہے ایسے باباؤں کو آپ کے دل دماغ سے کھلنے کا کھلوار کرنے کا ابھی ہوا کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ پولٹیکل سرکشن تو ہے راجنیتک سرکشن تو ان کو ملتا ہی ہے ان باباؤں کو اس سے دو طریقے کا فائدہ ہوتا ہے میچول انڈرسٹائنڈنگ کے بیچ میں دونوں کو میچول بینفیٹس بھی ہوتے ہیں پہلا کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک راجنیتک سرکشن مل جاتا ہے ان باباؤں کو جس سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے طریقے کا دھندہ دکان چلانا شروع کر دیتے ہیں جس میں نہ ہی سی بی آئی کا کوئی جانچ ہے نہیں ان کو انکم ٹیکس کا ٹینشن ہے نہیں ان کو فوڈ کرپوریشن کا ٹینشن ہے کہ وہ کون سا پرسات دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے ہیں اندر کس طریقے کا پروگرام کر رہے ہیں اس پر کسی بھی طرح کی سکیننگ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اس چیز سے بچے رہتے ہیں دوسرا فائدہ کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ آستھا کے نام پہ دھرم کے نام پہ پچاس سو روپے آسانی سے نکال دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں اپنی پرشانی کو دور کرنے کے لئے کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو جا کر مزار پر بھی یا پھر کسی ایسے بابا پاکھنڈی باباؤں کے ہاں لاکھوں روپے جا کے ڈال دیتے ہیں وہ لوگ سنتوش بھائی کہہ رہے ہیں دھونگی بابا ہوتے ہیں بلکل سنتوش بھائی یہ دھونگی بابا ہی ہیں جو سماج کو توڑ کے رکھے ہوئے ہیں وسیم احمد بھائی پتہ نہیں کون سے آپ فونٹ میں ڈیزائنگ میں لکھ رہے ہیں تھوڑی سے سمجھ میں کم آ رہی ہے بات رفیق بھائی میڈیا کو مار پڑی تو سچ اپنے آپ سامنے آ رہا ہے یہ بھیر تنتر کہیں بھی صحیح چیز نہیں ہے ایک لکھ تنتر کا سب سے مطلب برا چیز یہ کالا دھبا ہوتا ہے بھیر تنتر یہ چیز صحیح نہیں ہونے چاہیے جو بھی مار پڑے جس کو بھی مار پڑے وہ غلط چیز ہوتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پولٹیکل سرکشن کے تحت ان لوگوں کو بینفٹ مل جاتا ہے وہ لوگ پاور میں آ جاتے ہیں یہ بابا لوگ اور پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ پیسہ کیا ہوتا ہے ان راجنیتک نیتاؤں کو پیسہ دیا جاتا ہے فائدہ ان کو پہنچتا ہے الیکشن لڑنے میں رات و رات ووٹ بدلنے میں دارو خریدنے میں اور غلط کام کروانے میں ان پیسوں کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان پیسوں پر کسی کا کسی کی نظر نہیں رہتی نا ہی انکم ٹیکس کی نا ہی بینک کی نا ہی کسی کی وہ پیسہ بالکل بلیک منی سے وائٹ منی وہ ہو جاتا ہے جو یہ بابا لوگ بیٹھ کر پیسہ کماتے ہیں اوکی تو پہلا چیز تو یہ ہو گیا دوسرا چیز بابا جو بننے کا دو کرم دوسرا جو سب سے مہتپور مجھے لگتا ہے یہ سب سے اپورٹنٹ کارن ہے وہ یہ ہے اشکچہ مطلب لیٹریسی نہیں ہے ہمارے سماج میں لوگ ابھی بھی اندھر بھکت بنے ہوئے ہیں لوگ ابھی بھی پڑھائی لکھائی اور اپنے مذہب کی صحیح سے پڑھائی نہیں کیے ہوئے ہیں ابھی بھی لوگ تابیز کے پھونکنے کے چکر میں باباؤں کا شروعات لینے کے چکر میں دیکھو یہ بابا صاحب پتہ نہیں کیسا شروعات دیتے تھے اور معلوم چلا جو بابا ہے آپ کے اشکچہ کا آپ کے مطلب جاہلیت کا پورا ناجائز فائدہ جو لوگ اٹھاتے ہیں تیسرا مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ کہ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ یہ مجھے لگتا ہے کہ کیسے یہ لوگ اپنے آپ کو پروپیگیٹ کرتے ہیں چونکہ جب پیسہ وہ بنا لیتے ہیں تو کسی بھی چیز کو خرید سکتے ہیں ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں ایوین کی یہاں تک کی کوٹ میں آپ ججمنٹ بھی بدلوا سکتے ہیں ایسا بہت سارے قیسوس میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ججمنٹ بھی بدل جاتا ہے انفلینسی پاور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے جو انفلینسیب ہوتا ہے ان کے لیے تو تیسرا سب سے امپورٹنٹ لگتا ہے وہ ٹی وی چینل جو دن بھر آپ کو اُلٹے سیدھے نیوز چینل دکھاتے ہیں نیوز دکھاتے ہیں اور پھر شام میں بیٹھ کر وہ باباؤں سے آپ کی کنڈلی دکھواتے ہیں کہ یہ بابا ہے یہ کنڈلی دیکھئے آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی آپ پچھلے جنم میں کسی مچھڑ کا آپ نے مندر کر دیا تھا وہی مچھڑ آپ کا سایہ بن کے پیچھا کر رہا ہے تو اپنے پاس جو وائٹ کار ہے اس کو بلیک کروا دیجئے جنم پنتری بھیجئے یہ کیجئے وہ کیجئے ارے یار مطلب یہ جو نیوز چینل ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت بہت ہی صحیح سٹک ٹائم ہے جب سپریم پور میں یہ آگرہ ہو یہ آگرہ ہو کہ آپ اس وقت پورے ٹی وی چینل پہ یہ بیان کر دیا جائے کہ وہ کسی بھی طریقے کے باباؤں کو پرپگیڈ نہ کرے ان کا پرچار نہ کرے ان کو بیٹھا کر کسی کی جن نہ دیکھوائے نہ ہی کسی کے پھوک مارے نہ ہی کسی کو تاویز بھٹوائے یہ بہت ہی خطرناک میٹھا ہے پورے ہندوستان کی جنتہ کو بھٹکانے کا بھرگلانے کا اور آپ ہی دیکھو یہ گرمیت جو تھا بابا رام رہے یہ کیا رات و رات اتنا پاورفول بن گیا تھا بلکل بھی نہیں وہ نیتاؤں ایک نیتا کا چکر میں آیا دو نیتا کا چکر میں آیا ایوہن کی پردھان منتری صاحب جا کے اس کے ساتھ جھاڑو لگا رہے ہیں سوچنے والی بات ہے پیسہ ہو جاتا ہے تو پھر ٹی وی چینل ان کو بلاتے ہیں کہ ان کو پیسہ مل جائے گا ان کو ٹی آر پی بڑھ جائے گی اور یہ لوگ پھر انٹرنیشنلی ایک فیگر بن جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے لے کر ایک کلٹ ان کا الگ بن جاتا ہے ایک الگ بھیڑ تنتر بن جاتا ہے تو اسے ایک فائدہ ان کو ہو جاتا ہے کہ یہ سرکار کے برابری کا ایک طاقت بن جاتے ہیں پھر بعد میں سرکار کو ہی یہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت سارے کیسز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ سرکار کو بلیک میل نہیں ہونا پڑتا ہے تو اس طرح کے باباؤں کو جیل میں ڈالوا دیتے ہیں یا پھر وہ جب بابا لگتا ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے میرے ساتھ نہیں آئیں گے تو وہ جیل میں ڈالوا دیتے ہیں اگیانتہ بابا کو پرموٹ کرتی ہے بلکل اگیانتہ تو ہے ہی مجھے لگتا ٹی وی چینل جو ہے جیسے کہ جی نیوز ہے آپ اکثر دیکھی گے رات کو نو دس سے گیارہ بجے کے بعد پہ وہ بابا آ جائیں گے پورا جن پتری لے کے فون لوگ کر رہے ہیں فون پر بات ہو رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ پریشانی ہو گئی ہے میری بیوی چھوڑ کے بھاگ گئی ہے میرا پتی چھوڑ کر بھاگ گیا ہے بچے نہیں ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے ہیں فوق مار شروع ہے اسی پر تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سب سے بڑی ذمہداری آج کے ان ذمہدار نیو چینلز پر ہے مجھے لگتا ہے کہ کورٹ کو اس پر بھی سنگیان لینا چاہیے اور ایک نیم کانون بننا چاہیے کہ یہ جو ڈھونگی پناہ ہے جو ہندوستان وکسط ہندوستان سائنٹیفک وے میں چلنا ویجیانک چیز پر ہم لوگ یقین کرتے ہیں ہمارا سمیدھان ویجیانک طریقے سے بنا ہے پورے ہندوستان مطبق کہیں بھی اس میں یہ نہیں ہے کہ دھرم سے انفلوینسد ہے دھرم ماننے کی چھوٹ کہیں گئی ہے سمیدھان میں لیکن دھرم کے ادھار پر سمیدھان نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس چیز کو سنگیان لینے کی ضرورت ہے کہ ان ٹی وی چینلز کو بھی بیند کیا جائے یا اس پروگرام کو بیند کیا جائے جس میں بابا اور یہ جو ڈھونگی بابا لوگ ہوتے ہیں یہ جو ڈھونگی فقیر ہوتے ہیں جو ڈھونگی ایک مطلب آپ ریکویسٹ ہی ہے دوسرا کیا کر سکتے ہیں ہم عام جنتا اب ووٹ تو ہم دے کر ایسے لوگوں کو بیٹھا نہیں سکتے ہیں سنسد میں کہ وہ آپ کی اور ہمارے بھلائی کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں اس چیز کا خیال لگنا پڑے گا یہ جو ووٹ بینک بنا ہوا ہے بہت ہی معاملہ خطرناک ہے تو یہ تین چیز بڑی امپورٹنٹ مجھے لگی ہے پہلا یہ کہ جو راجنیتک سرکھن کی وجہ سے یہ بابا بنتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کے اگیانتہ ہمارے اگیانتہ کی وجہ سے بنتے ہیں تیسرا سب سے امپورٹنٹ ہے جو یہ ٹی وی چینلز ان لوگوں کو پروپگیٹ کرتا ہے اور پیسہ کماتا ہے اور لوگوں کو اندوشواسی بننے میں مدد کرتا ہے ان کو درا دیا جاتا ہے کہ آپ سنی گرا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے وہ جھاڑ پھوک ارے بھائی صاحب اتنی ہسی آتی ہے کبھی کبھی دیکھ کر کہ پوچھئے دونوں دھر میں میں بتا رہا ہوں مطلب ہمارے یہاں بھی ہمارے مزنے بھی کچھ مولانا ایسے ہیں جو آپ کو پھوک دیں گے تو ساری چیزیں دیکھیں جو اصلی بابا ہوتے ہیں جو اصلی ریسی مونی ہوتے ہیں جو اصلی تپسیا کرنے والے ہوتے ہیں جو اصلی مولانا ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسے سرک چلتے نہیں دیکھیں گے وہ ایسے تمک دھمک والے ناچنے گانے والے مووی بنانے والے فلم بنانے والے مستی کرنے والے بگ لگا کر لڑکی کے ساتھ کیا کیا یہ لوگ کاروائی کر رہے ہیں وہ ایسے لوگ نہیں دکھائی دیتے ہیں یہ لوگ ڈھونگی ہیں ڈھونگی یہ کچھ نہیں ہے بلکہ ڈھونگی ہیں یہ پورا کا پورا ڈھونگ پنا ہے اور کچھ بھی نہیں تو اس بات کو سمجھنے کے کوشش کیجئے سبھی لوگ اور ایسے باباؤں کو آپ لوگ مطلب فالو کرنا بند کیجئے اپنے گھر کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس فیس بک نہیں ہے جن کے پاس سوشل میڈیا نہیں ہے ان کو بتائیے کہ ایسے لوگوں کا چکر میں نہ پڑے نقصان ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے سوائے آپ کے نقصان آپ کے سیکلوجی سے کھیلا جاتا ہے وہاں پر آپ کے وجود کو یہ کیا جاتا ہے چیلنج کیا جاتا ہے آپ کو دیکھو آپ جس طریقے کے اس لڑکی کا بیان تھا جو یہ بابا رام رحیم اس کے ساتھ کیا بتایا بتا رہی تھی کہ آپ کی شدھی کرن کے لیے آپ کے شارعرک شدھی کرن کے لیے مطلب اس لڑکی کی شارعرک شدھی کرن کے لیے ان کو اس کے ساتھ رہنا پڑے گا اور وہ پوری رات اس کے ساتھ بلتکار کرتا ہے بلو فلم چلا کر آپ سمجھ جاؤ کہ یہ کس نہایت نیچے درجے کا یہ انسان ہے یا حیوان ہے یہ صرف ایک معاملہ ہے اس طرح کے ہزاروں معاملے ہوئے ہوں گے لیکن کسی کو پتا نہیں چلا ہوگا یہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ کھل کے سامنے نہیں آپ آتی ہیں بہت ہی ریسرچ کرنا پڑتا ہے بہت ہی انیویسٹیگیشن کرنا پڑتا ہے تو یہ جو سیوی آئی نے کام کیا بہت ہی اچھا کام کیا ہے تو ان باباؤں کو بنانے میں مجھے لگتا ہے کہ دو تین چیزیں بہت ہی محتپون ہیں ایک تو اگیانتہ دوسری جو ہے وہ ہے پروپگیٹ کرنا جو ٹی وی چینلز پہ آ کے پروپگیٹ کرتے ہیں نا ان لوگوں کو وہ سب سے خطرناک چیز ہے اور ایک راجنیٹک سرکشن کسی بھی طریقے کا چاہے وہ کانگریس کے زمانے کا ہو چاہے وہ بی جی پی کی زمانے کا ہو چاہے کوئی بھی ہو کانگریس کے زمانے میں بھی جب یہ دو ہزار دو کا معاملہ تھا بی جی پی سرکار میں تھی پھر کانگریس آئے پھر بی جی پی آئے تو آخر کہیں نہ کہیں ہر پارٹیاں اس طرح کے لوگوں کو پالتی ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ آتا ہے ان کے پاس پاور آتا ہے اور یہ جب یہ بابا ایک کلٹ تیار کر لیتے ہیں ایک سمودائے تیار کر لیتا ہے اپنا ایک دائرہ تیار کر لیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے اس کو ڈائیورٹ کرتا ہے راجنیتک پاور میں بابا رامدیو کو دیکھ لو کیسے آیا تھا وہ کالا دھن کے نام پر آئے تھے وہ کالا دھن کے نام پر کتنی ہلہ ہنگامہ کیے تھے اور پیسے کو مجبوط کر رہیں گے چالیس روپے ہوگا دعوی کے ساتھ کہتے تھے اور ایک اور تھے وہ شری 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 تین بار والے کون شنکر تھے شاید ان کا نام میں بھول رہا ہوں جو بھی ہیں ان کا دعویٰ کچھ اور تھا آج سارے لوگ دیکھو چوب بیٹھے ہیں اپنے اپنے بزنس کر رہے ہیں پیسہ کمارے ہیں کروڑوں اربو روپے کمارے ہیں پتانجلی پھر ابھی بابا رامدیو وہ کھول لیے ہیں اپنا ٹیوی چینل کھول لیے ہیں تو سب لوگ تو کمانے میں لگے ہیں سب لوگ تو کمانے میں لگے ہیں بھارت ماتا ہے کی جائے بولو دیش گئے اپتہ کے لیے بولو ابھی دیکھو اب تھوڑے دیر پہلے گرمیت سنگھ میں تیس لوگ جو مارے گئے ہیں ان کو بھی کہا جائے گا رہے یار تم دیش دروہی ہو دیکھتے نہیں ہو کیا بارڈر پر کتنے لوگ مارے جاتے ہیں اور یہاں مار دیئے گئے تو کونسی بڑی بات ہوگی مطلب ایسے ایسے ترک والی یہ لوگ بات کرتے ہیں یہ بھکت مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو تین چیزیں ہیں جس پر ہم لوگوں کو فوکس کرنا پڑے گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سبھی بھائی لوگ اس پر فوکس کیجئے اس بات کو جتنا ہوسکے پرچار کیجئے کہ ہندوستان میں دو تین چیزیں ایسی بیسک چیز ہیں جیسے کی اشیچہ لٹریسی کی کمی ہے جس کے وجہ سے یہ بابا لوگ جنم لیتے ہیں وہ دراد دمکہ دیتے ہیں لوگوں کو بے کوب بنا دیتے ہیں ان کے سائیکلوجی کو سرکس کے ساتھ کھیل لیتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے راجنیٹک سرکشن کوئی بھی نیتہ اگر آپ کے پاس آتا ہے وہ جہاں بھی آپ کو دھرم کے نام پر بے کوب بنانے کے کوشش کرتا ہے جہاں آپ کو یہ لگے کہ وہ آپ کو یہ بابا کے نظر میں آرہا وہ بابا کے ساتھ کھڑا نظر آرہا تو آپ ان کو بلکل شیدوں سے نکار دیجئے کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کلٹ تیار کرو اور پھر پیسہ کا اور ان کے ووٹ بینک کا استعمال کرو تیسرا وہ نیوز چینل وہ ٹی وی نیوز چینل جو آپ کو اس طریقے کے خبر آپ تک پہنچاتے ہیں پروپگیٹ کرتے ہیں ان باباوں کو اور بے کو بنانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کو اس بات پر بھی سنگیان لینا چاہیے کہ جو بھی وہ چینل جو باباوں کو رات میں بیٹھا کر آپ کے دن بھر کے سمساؤں کو رات بھر میں ٹھیک کر دیتا ہے آپ کے زیمن بھر کے سمساؤں کو رات بھر میں ٹھیک کر دیتا ہے ایسے ٹی وی چینلز کو بین ہونا چاہیے یہ سوائے آپ کو بھیکوب بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو امنداری سے اس بات کو سمجھتے ہوئے اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہاو وی کین کوپ آف ویڈ دیس پیپل دیس کلز جو سماج کو مطلب ڈپلیشن ہو رہا ہے سماج کو یہ کر رہے ہیں ڈیٹورییٹ کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں بیمار کر رہے ہیں دھیرے دھیرے اس کو دیمک کی پر کھا رہے ہیں تو وی نید تو انڈرسٹان دیس تینگ دوسری چیز ہے کی کل جیسا کہ ہم لوگ نے بتایا تھا کہ محبت کے دنگے پریوار جو بارڈ کی اسے پیڑت لوگ ہیں بیہار میں آسام میں ان کے لئے ایک ٹیم جا رہی ہے ایک لنگر کی ہم لوگ شروعات کر رہے ہیں مہینے بھر کنٹینیو کھانا چلے گا اور اوپر والے نے چاہا تو سب کی مدد سے یہ کنٹینیو ہوتا رہے گا جب تک وہاں کی یہ سمجھے ہیں پوری طریقے سے ختم نہ ہو جائے پردان منطری جی نے بھی اب لیٹ دیر سہی ٹھیک ہے کچھ راحت کوش میں پیسے جمع کیے ہیں بولے ہیں کہ پانسو کروڑ روپے جمع کیا جاتا ہے لیکن مجھے بہت در اس بات کا ہے کہ کہیں وہ پیسہ آتے 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 ان غریبوں تک معلوم یہ چلا کہ معاوجہ کے لئے وہ لوگ بھی کھیت میں آ جائیں گے جو کبھی کھیتی کرنے کے لئے نہیں جاتے تھے ان کی ان کی جو زمین ہے وہ صرف پانی میں آ گیا ہے نہ ہی اس میں دھان تھا نہ ہی اس میں یہوں تھا نہ ہی کچھ تھا وہ بھی لوگ چلے جائیں گے معاوجہ لینے کے لئے جو صحیح معنی میں غریب لوگ تھے جن کی فصل بھی گئی جن کے مویشی بھی گئی جن کے پریوار بھی بچھڑ گئے گھر برباد ہو گیا ان تک پہنچنا چاہیے یہ میرا نتش کمار جی سے آگرا ہے یقین مانی ہے مجھے اس بات کا بہت افسوس رہتا ہے بہت گصہ آتا ہے کہ پیسہ آتا ہے اور گریب تک پہنچتے 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 چار آنا بھی ہو مطلب نہیں پہنچ پاتا ہے تو نتش کمار جی ایک بہت بڑے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے ہزار لوگ کروڑوں لوگ affected ہوئے ہیں بھائی تین سو لوگ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں پچھلے ایک مہینہ میں ساری مطلب ہندوستان کی افتدارستہ بیگر گئی ہوئی ہے تیس لوگ یہ یہ شیطان بابا کے وجہ سے مارے جا چکے ہیں ٹرین میں بچے مارے جا چکے ہیں ٹرین میں حاغصہ میں لوگ مارے جا چکے ہیں ہسپیٹر میں بچے مارے جا چکے ہیں BHU میں ایک زہریلے گیس کی وجہ سے دس پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے صرف موت ہو رہی ہے صرف موت ہو رہی ہے پھر بھی کسی کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں کوئی منداری سے ساتھ نہیں آ رہا ہے سامنے افسوس کی بات ہے چلی دھنیواد آپ لوگوں کا دوستوں جوننے کے لیے ہلو ندیم بھائی کیا لچالے میرے بھائی چلی آپ لوگوں کا شکریہ دھنیواد اسلام علیکم have a nice day ahead